بول دیجئے میں ہائے ہائے بولو نیار بولو نا میں نے پوچھا کون ہے تاجو شریعہ تو اللامہ عبد المصطفی صاحب ردولوی نے کہا کہ ارے جانشین ہیں حضور تاجو شریعہ میں نے پوچھا کون ہے تاجو شریعہ اللامہ مفتی شمشات صاحب تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت مسئلہ کے عالی حضرت کے دلوں کی دھڑکن ہے تاجو شریعہ توجہ چاہوں میں نے پوچھا کون ہے تاجو شریعہ تو شہزادے صدر شریعہ حضور محدی سے قبیر نے کہا نہیں جانتے وہ تاجو شریعہ کو میں نے کہا حضور جانتے رہا ہوں لیکن آخر ہائے کون جن کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہائے کون جن کے پیچھے سب پڑے ہیں تو محدی سے قبیر مسکرہ کر بولے ایک زمانہ وہ تھا جب بہت تیرے سرکاری مفتی پڑے تھے مفتی آزم کے پیچھے بول دو لیکن اس زمانے میں وہ تنہا تھے پتوہ بھی تنہا تھا حکم بھی تنہا تھا تو یہ تو اپنوں کی بولی ہے میں نے پوچھا لامہ مصیم عراج صاحب سے یہ کون ہیں تاجو شریف تو انہوں نے جواب دیا کہ جو علا حضرت کے علم کا سچا وارث ہے وہ ہے تاجو شریف محبت سے محبت سے محبت سے زور سے زور سے میں نے پوچھا علامہ مصیم علامہ عبد المصطفی صاحب انہوں نے کہا رہے میں حشمتی ہوں میں بولوں گا تو لوگ بولیں گے یہ رضا کے گھر کی بولی ہے مفتی شمساد صاحب بولیں گے میں بولوں گا تو لوگ بولیں گے یہ محبت سے کبیر کی بولی ہے تم میرے دھر نے فیصلہ کیا کہ خاجہ کی چادر سے پوچھ لی یہ کون ہیں تاجو شریف غریب نواز کی چادر سر پہ لی یہ ہی ترائے جا رہا تھا یا خاجہ یا خاجہ کا نعرہ لگائے جا رہا تھا جیسے ہی نعرہ لگائے جا رہا تھا ولی سے ہی پوری دنیا کی انگلی میری طرف میں تنہا اور سب کہہ رہا ہے یہ برے لگی جا رہا ہے یہ برے لگی جا رہا ہے میں نے چوکھٹ چون کر رسکی سلطانِ ہند چادر آپ کی یہ آستانہ آپ کا ہے اور زمانہ ہمیں برے لگی کہہ رہا ہے کون سمجھائے گا تو خاجہ کی نگری سے آواز آئی یہ ملہ کے بس کا نہیں ہے اس الجی ہی بھی گتھی کو تاجو شریعہ ہی سمجھائے گا گویا گدرگوں کے آستانے کی عظمت کے محافظ کا نام ہے تاجو شریعہ خانکاہوں کے تقدس اور ریپاپ کے زامن کا نام ہے تاجو شریعہ مسلکِ اعلیٰ عبرت کی علامت اور نشان کا نام ہے تاجو شریعہ اس لئے بلیابی آبیری جملہ کہتا ہے تاجو شریعہ کا وجود تنہا ہے نا سانسے جن سکوگے نا گھڑکنے جن سکوگے نا ہاتھ جن سکوگے نا کیدہ تون سکوگے جنگل کا پتہ پتہ بول رہا ہے تاجو شریعہ جنا سکوگے نا جو شریعہ بلدیگی بلدیگی بلدیگی